اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آنر نے پاکستان میں آنر ایٹ ایس لانچ کر دیا ہے اگر ہم اس کی لانچنگ پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو انیس ہزار روپے میں انوائز ریٹ ہے یعنی کہ آپ کو دکان دار کے اوپر جائیں گے تو دکان کے اوپر آپ کو لیے انیس کے بجے اٹھارہ تک مل جائے گا تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس پرائیس جن کے حساب سے ٹھیک ہے یا مناسب نہیں ہے تو اگر ہم انٹرنلز کے اوپر سے دیکھیں تو اس میں آپ کو تیرہ میگا پسل کا بیک کیمرا اور پانچ میگا پسل کا فرنٹ کیمرا ملتا ہے جو کہ پانچ میگا پسل کا فرنٹ کیمرا اس حساب سے آج کل کے دور کے حساب سے یعنی کہ 2019 کے سٹینرڈ کے حساب سے کافی کم ہے لیکن کوالٹی جو انہاں تقریباً ایوریج ہے ہاں بیک کامرا جو اس کا ایف ون پر ایٹ اپرچر کے ساتھ ہے تو اس کی کوالٹی کافی اچھی ہے بات ہے اس میں بیٹرے کے جس میں آپ کو 3,20 ایم ایج کی بیٹری ملتی ہے میکرو جس بھی مل جاتی ہے تو بیٹری بھی اتنی کوئی خاص دس میں دیکھنے کو نہیں ملتی اگر ہم ڈسپلی کی بات ہے جس میں آپ کو وارڈ ڈراؤپ نواج مل جاتی ہے اور کافی خوبصورا ڈسپلی مل جاتی ہے 5.7 ایج کی اس میں آپ کو ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن ڈسپلی ہے اور 720 پکسل ڈسپلی ہے جو کہ بیٹس ہزار سکام میں سٹینڈپ ہلا ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیونکہ اس پرائسنج میں کوئی بھی اور کمپنی ہے آپ کو فول ایجی ڈسپلی دیکھنے کو نہیں دے رہی تو اگر ہم بات کرنے انٹرازز کرتے ہیں اس میں آپ کو 2 جی بی کی رائے ملتی ہے اور 32 جی بی کی سٹوری ملتی ہے سٹوری ٹھیک تھاک ہے لیکن ریم کافی نہیں ہے تو 2 جی بی کی رائے ملتی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھیں دوسرے طرف تو آپ کو ہیلیو اے ٹونٹی ٹو جانا جی پیو مل جاتا ہے اس کے علاوہ پاور بھی ہے جس میں آپ کو جی پیو مل جاتا ہے تو کہ پرفارمنس کے لحاظ سے تو آپ بالکل اس سے آپ نیلی سمجھ لیں یعنی کہ ایویر سے بھی کم پرفارمنس آپ کو پروائیڈ کرے گا لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اس پرائسنج میں کوئی اور موبیل جو کہ اس پرائسنج میں اچھا دے رہا ہو کوئی سسٹم تو مجھے کوئی اس پرائس میں کوئی بھی موبیل ایسا نظر نہیں آرہا تو ہمارے پاس ہی وید اپشن بچتا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور اپشن بھی ہے لیکن وہ بھی اسی سپیس کے ساتھ ہے وہ ہے انفینکس کی طرف سے انفینکس ہارڈ 3 ایس پلس تو انفینکس ہارڈ 3 ایس پلس ہے تو وہ موبیل پاکستان میں ابھی لانچ ہونا ہے کل یا پرسوں سے ملنا آپ کو شروع ہو جائے گا تو اس کی انٹرنرز میں بات کرنا ہے اس کو انٹرنرز سیم ہے اسی طرح آپ کو پروسیسن مل جاتا ہے یہ ہی آپ کو جی پیو مل جاتا ہے لیکن اس میں آپ کو کچھ فیادہ ملتا ہوئی لیکن اس میں آپ کو بیٹر بڑی مل جاتی ہے اس میں آپ کو بیک سیڈک پر تریپل کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے فنگر پینٹ سنسر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جبکہ انفینکس ہارڈ 3 پلس جدا ہے اس کے حساب سے انہیewالیٹرز کے حساب سے وہ زیادہ بہتر ہے لیکن انہیرڈیٹرز کا ہے کہ اس کی برانڈ ویلو ہے زیادہ ہے برانڈ ویلو تو سیل اس کی زیادہ اچھی ہوگی لیکن انفینکس کی سیل اتنی اچھی نہیں ہوگی تو آپ اپنی حساب سے دیکھ لیجئے کہ ان دونوں میں سے آپ کو کون پسند ہے یا آپ کو انہیں کون سا لینا ہے لیکن ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ کا بجٹ اٹھارہ زیادہ سے دو تین ازار زیادہ ہے تو میں آپ کو یہ مشروع دوں گا کہ آپ ریالمی 3 بائے کر لیں وہ ان دونوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے گیمنگ بھی اس کے اوپر آپ بہت اچھی کر سکتے ہیں پرفارمیس بھی کافی اچھی ہے کیمرے بھی ان سے اچھی ہے اور بیٹری بین سے اچھی ہے تو اس لحاظ سے میں یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ آپ اپنا دو تین اثر بجٹ بڑھا کے وہی موبائل لے لیں لیکن اگر آپ بجٹ بلکل بھی نہیں بڑھا سکتے تو میں یہی کہوں گا کہ آنر ایٹ ایس کے بجائے آپ انفنکس والا موبائل لے لیں وہ زیادہ اچھا ہے اس سے تو امید کہتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند سے لائک کیجئے اپنے ویڈیو تک میرے چینل سکرائب نہیں کیا اور سکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میرے سکرائب کی ویڈیو منتظر تو میں آمیر آب دیر ایس ٹیک اللہ حافظ